السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہو آپ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے ہری ایس سے ہوں گے تو میں بنانے جا رہی تھی ٹینڈی چکن اور یہ میرے پاس چائنہ ٹینڈی جو ہے وہ آج کل اس کا موسم ہے بہت ہی مزیدار بننے والی سبزی ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نے اس کی ریسپی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیر کروں تو سب سے پہلے میں نے پیاز جو ہے اس کو باریک پر ایک سا کٹ کر لیا جا آپ میں اس میں ہسپے ضرورت آئل ڈالوں گی تو آپ نے ہسپے ضرورت جو ہے وہ اس میں آئل ڈالنا ہے اور اچھی طرح سے آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے اور پہلے ہم اس میں جو ہے پیاز اور لحسن کو تھوڑا سا گولڈن کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے چکن اور چکن کو ہم پہلے جو ہے وہ بنا لینا ہے تاکہ اس کی جو ہے بعد میں ہم سبزی جو ہے وہ اس میں بعد میں آئٹ کرنی ہے اس طرح سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے پیاز کو فرائی کرنا ہے دو منٹ فرائی کرنے کے بعد میں اس میں جو لحسن ہے وہ بھی آئٹ کر دوں گے اس طرح سے پیاز جو ہے وہ میں نے فراؤن کارلی ہے اب میں اس میں چکر آئٹ کرنے گی اچھی طرح سے آپ نے چکن کو دکھ دیئے فرائی کرنے لینا اس طرح سے اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے دو منٹ کے لیے میں اس کو اچھی طرح سے فرائی کرنے کے بعد میں اس میں سپائسز ایڈ کرنی ہیں بہت ہی یہ مزے دار ہے اس بھی بنتی ہے اور اتنی ٹیسٹ ہی یہ بنتی ہے چائنا کے بھی کہ بہت ہی یمی بنتی ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل ڈیفرینٹ ہے دوسری دیسی ہنڈی کی نسبت بلکل ڈیفرینٹ ہے یہ اور بلکل اس کا ٹیسٹ ہے اور بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اور بہت ہی مزیدار ہوتی ہے چھیکن جو ہے وہ گورڈن فائیڈ ہو سکتا ہے ہمیں اس میں اور سپائسز ایڈ کروں گی تو پس سے پہلے سالت ڈالا ہارا ہارا ہارو qsp جو ہے وہ صالت ڈالا ہارا ہاتھ اور ٹیسٹ ازہ پوٹ کے پر پر اس میں چاہی کا کشک دھنیا پاورد اس میں resolution اس کے باشیں یہ ایک کو دلکل شروع کریں سوٹ میس پاور کے پر بھی سوٹ میس پاوردر جائے گا یہ بھی 1 ڈالا ہارا ہے ہماری کبھل کے ساپ سے ڈاپ سکتی ہے اور کامیاز یاد کر سکتی ہے تو یہ 30 نیچ حلدی پاورڈر چماتر جنجر پاورڈر سارے مسائلیں اس میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے ہم نے میکس کر لی لیں اور فلیم کو ہم تھوڑا سا تیز کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے بھون لی لیں تاکہ شکن جو ہے وہ تمام مسائلوں میں اچھی طرح بھون جائے اس طرح سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیں اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح بھون لیں کے بعد اس میں تمام جو ہے وہ ویجیٹیبل داری ہیں ابھی ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیتے تاکہ یہ اچھی طرح بھون جائے چھکن جو ہے وہ بہت ہی اچھا سا بھون لکا ریڈی ہو چکا ہے آپ نے اس میں جو چائنا ٹینڈی ہے وہ رائٹ کھا ہے تو یہ اس طرح سے یہ چائنا ٹینڈی جو ہے وہ انہیں کٹ کار دی تو اس کو بھون جائے کٹ 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 میں رکھ لیا تاکہ اس کا پانی نکل جائے اور یہ تقریباً 1 kg کے بلابن میں نے لی ہے کیونکہ یہ پاتکر بہت ہی بہت خوری سی ہو جاتی ہے اس کی مطاع جو ہے وہ دنے 1 kg تاکہ یہ بہت اچھے سے جو ہے وہ بھون جائے اور یہ خوری سی ملت ہو جاتی ہے کیونکہ یہ بہت ہی سوک ویجیٹیبل ہے تو یہ پاتکر بہت ہی سوپدستی جو ہے وہ میڈٹ ہو جاتی ہے اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ اس کا بھلٹا ہے اس کو اچھے طرح سے ہم نے میکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو کچھ دیر کے لیے ہم اس کو ڈھاک کر ایسے ہی پکائیں گے اور اس میں پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا میں نے بلکہ یہ اپنے ہی پانی میں جو ہے وہ پک کر ریڈی ہو جائے گی کیونکہ یہ بہت ہی سینسٹیف ویجیٹیبل ہے اور یہ بہت ہی جلدی سے جو ہے وہ حل ہو جاتی ہے میکس ہو جاتی ہے تو اس لیے اس کو ہم ایسے ہی ڈھاک دیں گے تاکہ یہ اپنے ہی پانی ریڈی ہو جائے ابھی اس کو ہم دم پر رکھتے ہیں تاکہ ہلکی آج پک پک کر ریڈی ہو جائے ہماری ریسپی جو ہے وہ بلکہ ریڈی ہو جاتی ہے ہماری ریڈی چکن چینیز تو اس میں میں گمی بھی گارنش کروئی اور یہ پھر ریڈی ہو جائے اور یہ پھر ریڈی ہو جائے ابھی ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں بلکل سوفٹ ہو جاتی ہے یہ بلکل ملٹ ہو جاتی ہے اس کو آپ جیسے بھی کر کے بلایں لیکن یہ بہت ہی سوفٹ سبزی ہے اور یہ ملٹ ہو جاتی ہے اور اتنی فلیور فل ہے بہت ہی یمی قسم کی سبزی ہے تو دیجئے آپ اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں کلکل ریڈی ہو چکی ہے سو دیجئے ہمارا سالن جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور کرنا ہے مجھے اکمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اگر اچھی لگے تو مجھے پلیس ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ابھی تک جن لوگوں نے سسکرائب نہیں کیا پلیس میرے چینل کو سسکرائب کر لیں بیل کے بٹر کو کلک کریں میری آنے والے تمام ویڈیو کی نوٹفکیشن جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں تو انشاءاللہ اگلی ریسپی کے ساتھ آپ کی حتم میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی